بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو آپ میں تمام آپ میڈیا حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہو لیکن شاید ہم لوگ کی وجہ سے آپ لوگ کو لیٹ پینا ملا ہے تو آج ہم نے یہ میٹنگ کیا ہے ٹی بی کے حوالے سے تو ہم نے پورا اپنا کارکردگی دیکھا ہے کہ ہمارا ٹی بی کا پروگرام کیسے چل رہا ہے اور تمام ڈی ایچوز کو ہم نے بلائیا ہے کہ ان کی کارکردگی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے خاص کر ہمارے جو بلوچستان میں دور دوراز علاقہ ہے بہت بڑا علاقہ ہے بلوچستان اس پہ ہم نے خاص کر اس پہ یہ دیکھا ہے کہ ٹی بی کے مریض کتنے آ رہے ہیں کیونکہ ایک کہتے ہیں کہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایک ٹی بی کے مریض سے آپ سمجھے کہ وہ پورا خاندان ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوگا یہی ہے کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کو ہم کنٹرول کریں تمام ڈسٹکوں میں ہاسپیٹروں میں اس کا ابھی ویکسین وغیرہ دوائیاں جو بھی ہیں خاص کر ہمارے بلوچستان میں ہائپی ٹائٹس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جو پور پاکستان میں میرے خیال میں زیادہ ہے اس کے لیے بھی ویکسین تمام ہسپتالوں میں ہمارا کوشش یہی ہے کہ ہم عمران خان کے سوچ کے مطابق ہم تبدیلی لائیں کیونکہ ہمارا نعرہ ایک تبدیلی کا تھا ہم اسی چیز کو لانے کے لیے ہم نے کوشش کیا تمام ڈاکٹسوں سے بھی یہ تھا کہ آپ لوگ لوگوں کے گھروں تک جائیں آپ لوگ دفتروں میں نہ بیٹھیں اس پہ ہم یہ ہے کہ ہائلت میں ہم پہلے فنڈنگ کا مسئلہ ہوتا تھا وہ ایشو بھی تقریباً حل ہو گیا انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ہسپتال بنیں جو ڈسٹک ایٹ کوٹر ہسپتال ہے سیل ہسپتال ہے آر ایچ سی ہے بی ایچو یہ تمام فعل ہو جائیں جب وہ فعل ہو گے بی ایچو فعل ہو گا کوئی آر ایچ سی میں نہیں آئے گا آر ایچ سی فعل ہو گا کوئی تحصیل ہیڈ کوٹر میں ہسپتال میں نہیں آئے گا جب تحصیل ہیڈ کوٹر ہسپتال فعل ہو گا تو ڈسٹک ہیڈ کوٹر ہسپتال میں نہیں آئے گا جب ڈسٹک ہیڈ کوٹر ہسپتال فعل ہو گا تو کوئی کوٹر یا دی جی خان وہ نہیں جائے گا ہم نے جتنا بھی وہ کیا ہے تقریباً بلوچستان کے اس ٹائم کافی ڈسٹکوں میں جو آپریشن ٹائٹل بیس سالوں سے فال نہیں تھے وہ فال ہو گئے ہیں ایک اور ہمیں ایشو تو آ رہا ہے گینہ کالوجسٹ اور سرجن کا میرے پنجاب گورنمنٹ سے بھی بات ہو گئی ہے میرا کوشش یہی ہے کہ ہم ادھر سے سرجن اور گینہ کالوجسٹ لے آئیں جتنی بلوچستان میں ہم نے دو تین دفعہ دیا ہے بلوچستان سے جتنے بھی آئیں گے ہم ان کو رکھیں گے ایک بہت بڑی پی بھی ہم ان کو دے رہے ہیں ابھی اللہ کی مہربانی سے ہر ہسپیٹل میں مہینے میں بیس سے پچاس آپریشن ہو رہے ہیں یہ شکر رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے ہماری گورنمنٹ جام صاحب کی گورنمنٹ نے یہ ایک اہم قدم اٹھایا اور ہمارا آگے بھی یہی پروگرام ہے کہ ہم آگے بھی کوئی اور چینج لیں ہمارے کوشش یہی ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے پہلے کوئی دوسرے وہ ڈرگ وغیرہ کے لیے بھی ہم خاص کر یہ سٹوروں میں دوسرے دو نمبر کی دوائیوں کے لیے اس کے لیے ہم نے ایک باقیدہ ایک فورس بنایا ہے جو تمام ہسپتالوں میں جائے گا جو تمام سٹوروں میں جائے گا اس کو چیک کرے گا کہ واقعی وہاں کی دوائیاں صحیح ہیں یا غلط ہیں وہ بھی اس کے لیے ہم ایک پروگرام بنا رہے ہیں وہ تیار ہو گیا اس پہ چیکیں پہلے تو کوئیٹہ شہر میں تھا لیکن دودھ درہ زراکوں میں نہیں تھا اس پہ بھی ہمارا ابھی سٹارٹ ہو گیا انشاءاللہ اور ہماری یہ ہے کہ ہم تمام پروگرام جو ہمارے چل رہے ہیں ہپی ٹیٹس ہے ایڈز ہے دوسرے اس حوالے سے تمام ڈسٹرکوں میں پہلے کوئی نہیں تھا نیوٹریشن کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ ڈسٹرکوں میں تھا جو ابھی پورے بلوستان میں ہم نے اس پہ بھی کام سٹارٹ کیا انشاءاللہ ہمارا یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ ہر جگہ پہ لوگوں کو سہولت ملے تینکیو مریض صاحب آپ نے اس پہ تعلوم فعلیت کی بات کی ہے سب سے جو بڑی وجہ فعلیت بتائی زیادی جس آفیسر کو کئی تائنات کیا جاتا ہے وہ اس کے آرڈرل کوڈ سے لے کر آگے بیٹھ جاتا ہے اور دو دن پہلے چاہ دن پہلے بلوستان ایکوڈمنٹ اس کے ایڈپیشن کے حوالے سے یہی بتایا کہ سب سے زیادہ ایڈپیشن کی دبائی کی وجہ ہلٹ میں بھی آئی کو آنریبل کوٹ نے جو آرڈر دیا ہے اسی کے مطابق ہم کر رہا ہیں ہمارے جو ایک ٹرانسفر پوسٹنگ تو سروس کا حصہ ہے جو جہاں پہ اچھے لوگ کام نہیں کر سکتے ہیں تو ٹرانسفر تو ہونا ہے جہاں پہ اس کی کارکردگی صحیح نہیں ہوگی اس نے ٹرانسفر ہونا ہے لیکن ہم آنریبل کوٹ کے حکوم کے مطابق اسی طرح ٹرانسفر پوسٹنگ کریں گے سینئر کو سینئر کے جگہ پہ بٹائیں گے جونئر کو جونئر کی جگہ پہ بٹائیں گے اس طرح انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا حل پہلے سے ہر پوسٹیں ظاہر ہیں ابھی بھی ہمارے پاس جو ڈاکٹر ہیں وہ ٹوانٹی گریڈ کے کھم ہیں کیونکہ پوسٹیں زیادہ ہیں صاف ظاہر ہے پھر ہم اس پہ نائنٹین کا بھی رکھیں گے دوسرے بھی رکھیں گے انشاءاللہ ہم اس پہ وہ کورٹ کے مطابق کریں گے انشاءاللہ سارے پہ کنی کے مطابق کریں گے اس کے لیے ہمارا ہم نے ایک کمیٹی بنایا ہے ہمارے کٹکیزی صاحب کی صدارت میں ڈاک صاحب نے بہت سے ہسپتالوں کو بھی سیل کیا ہے بہت سے سٹوروں کو بھی سیل کیا ہے میرے پاس میرے بہت سے دوستوں نے اپروچ کیا ہے ایم پی اے صاحبان نے کہ یہ ہے میں نے کہا میں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا جب ایک دوائی ہے ایک دو نمبر کی دوائی ہوگی یہ آج آپ کے بچے کہیں گے دوسروں کے بچے ایک ظاہر ہے ہم نے اس پہ کوئی نہیں کر رہا ہے ابھی ہم اس کو ہم نے تمام ڈسٹرکوں میں تمام ڈسٹرکوں تک وہ کر دیا ہے آپ نے دیکھا ہے کوئٹا کے تمام ہسپیٹلوں کو ہم چیک کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کسی بھی وقت ہم کدھر بھی چیک کر رہے ہیں جالی عدویات کے روکتام کے لیے ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ یہ کام ابھی جلد ہی بند ہو جائے گا اس کا یہ تھا اشتیار دیا تھا ہمارا جو پچھلا ایم ایس صاحب نے جب ایک پوسٹیں نہیں ہیں تو اشتیار دینا کیا تھا کیونکہ پوسٹوں کا منظور ہونا بیجٹ میں ہوتا ہے فنانس سے ایک چیز منظور ہوتا ہے جب ایک منظور ہی نہیں ہے آپ پوسٹیں دے ہوگئے کل مطلب ہے یہ تھا ستر ایسی پوسٹیں جو لوگ آئیں گے ہم کھان سے تنخواہیں دے گے وہ فنانس سے سال میں جو بیجٹ پیاس ہوتا ہے اسی بیجٹ میں پوسٹیں رکھی جاتے ہیں وہ پوسٹیں ہی نہیں جب ایم ایس صاحب نے دیا تو ہم نے اس پر وہ کیا ہے کہ آپ نے غلط دیا کیوں دیا جہاں پر پوسٹیں نہیں ہیں تو صاحب ذہر ہے ابھی ہماری کوشش یہی ہے فنانس سے بھی میرے میٹنگ کیا سی ایم صاحب سے بھی کہ ہمیں آپ لوگ اجازت دے دیں تاکہ ہم کچھ پوسٹیں رکھیں گے ہماری جو بڑے بڑے ہسپتال ہیں ان میں ہم لوگوں کو ایجیسٹ کریں تاکہ لوگ پہلے فارماسیسٹ کا ایک بہت بڑا ایشو تھا آپ لوگ کے سامنے بھوکر تال پہ بھی گئے ہیں ان کا ابھی شکر الحمدللہ ان کی پوسٹیں آگئے ہیں ان کا مسئلہ حال ہو گیا تو اسی طرح ہماری کوشش ہے کہ تمام ہسپتالوں میں ہم پوسٹیں کریئٹ کریں جب پوسٹیں کریئٹ ہو گئے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہو گئے مرنی صاحب آپ نے کہا کہ پنجاب سے آپ جاکوز مگا رہے ہیں سرجان مگا رہے ہیں ہمارے پاس کافی ڈسٹک ایسے ہیں کہ وہاں پہ سرجان اور گاناکوالوجسٹ کی کمی ہے میں نے ابھی اپنے ڈسٹک کے لیے بھی وہ پنجاب والوں سے بات کیے ابھی تک آیا نہیں ایک سرجان ہم نے رکھا ہے وہ دو چار دن آیا ہفتے ایک مہینے رکھا تھا وہ کم دن آ رہا تھا اس کو بھی ہم نے ٹرمینیر کیونکہ جب لوگوں کو ویسے تنخواہ تو نہیں ہے ہمارے یہ ہے کہ ہمارے بلوستان کے اس ٹائم کافی ڈسٹک ایسے ہیں کہ وہاں پہ سرجان اور گاناکوالوجسٹ کی ضرورت ہے ابھی جیسے ہم نے کل پرسوں کو یہ کیا ہے پنجگور کے لیے ایک اپوائنٹ کیا ہے دوسرے ہیں جہاں سے آ رہے ہیں ہم اس کو اپوائنٹ کرتے جا رہے ہیں یہی ہے کہ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے کہ اس جگہ پہ جب اس کا اپریشن ہوگا علاج ہوگا تو ہماری کوشش ہی ہے کہ تمام بلوستان میں ہر ڈسٹک ایڈکوارٹر میں اپریشن تیٹر فالو تو ابھی کافی ڈسٹکوں میں ابھی تک ہمیں نہیں مل رہے ہم نے تین چار دفعہ اخبار میں دیا ہے دوسرے دیا ہیں ہمارے پاس لوگ نہیں آ رہے تو ہم نے دوسرے ابھی ہم نے دیا ہے پنجاب والوں سے بھی ہم نے بات کیا ہے سندھ والوں سے بھی کہ ادھر سے شاید آ جائیں ابھی تک آئے نہیں ہیں پھر بھی ہمارے پاس ابھی تک لوگ نہیں آئے یہ تا کہ ڈاکٹروں کی کمی ایک حد تک تو ہم نے دور کیا ہے لیکن ابھی کافی ڈاکٹر جو نہیں آ رہے تھے ان کو ہم نے ٹرمینیٹ کیا ہے ابھی وہاں پہ ہر ہسپتال میں بائیومیٹرک سسٹم ہے جو آئے گا اس کا تنخواہ ملے گا جو نہیں آئے گا اس کا تنخواہ کر جائے گا کچھ عرصہ ہم یہ کر رہے ہیں ایک مہینے رہے ہیں اگر اس کے باوجود وہ نہیں آئے تو ہم اس کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں اس میں یہ ہے دوائیوں کا جو ایشو تھا ایک بہت بڑا ایشو تھا کیونکہ پہلے دوائیاں دوسرے لوکل کمپنیوں سے لیتے تھے میں نے آتے ہی کہا میں نے کہا لوکل کمپنیوں سے میں دوائی نہیں لوں گا کیونکہ لوکل کمپنیوں کے دوائی دو نمبر دوائی ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی میں ان سے دوائی لوں گا تو اس کے لیے ہمارے پاس پچھلے جون میں ہم نے پیسے واپس کیے تھے کیونکہ ہمارے پاس وہ کمپنیاں تھوڑے آئے تھے ابھی اس کا پراثر شروع ہے فنانس سے بھی ہمارے پیسے آگئے تو انشاءاللہ دوائیوں کا پرچیزنگ شروع ہے تو تقریبا ہمارے جتنے بھی ہسپتال ہیں تقریبا دوائی ہم پہنچ چکے اگر ایک کا دکا ہے تو ہم اس پر پہنچا دیں گے پہلی بات ہے کہ ہم نے کسی سے نکامی کروائی نہیں کرنے کسی قوم بلا جواز ہم تنگ کریں ہم نے جو لیبارٹری پہ جتنے بھی لیبارٹریز تھے سب پہ ہم نے وہ کیا ہے جو وزیٹ کیا ہے ان کو بقاعدہ میں نے نوٹیسیز دیئے تقریبا دن اس ٹیم جو ہے سپیشلی کوئیتہ میں ہمارے پاس اٹھاؤن ٹوٹل جو ہے پیتالوجسٹ ہے پیتالوجسٹ کام ہے اس کے بعد ہم نے سیکیٹریز صاحب سے بھی بات کی جو پیریفری میں ہے وہ آپ سیمپل ٹیسٹ ایمپی ویڈالٹی ٹیسٹ جو ہوتی ہے یا ایچ بی معلوم کرنے کے لئے آج کل سی بی سی مشین سے ہوتی ہے ان کو بقاعدہ پیریفری میں ہم نے جو لیب آسسٹینٹ اس کو بھی ہم نے اجازت دے دیئے جہاں تک کوئیٹر کی بات ہے کوئیٹر میں بلکل آپ کی بات سے بہت زیادہ ہے ہم نے سب کو نوٹیس دیا ہوا ہے یہ فرس تک ہم نے نوٹیس دیا ہوا ہے وہ جو پیتالوجسٹ پروائید کریں گے ادھر ہو جن کے خلاف ہم کروائی کریں گے اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ میڈیکل سٹور شیل کرتے ہیں یا کلینک شیل کرتے ہیں اس میں یہ وقت ہے کہ ہمیں وہ سٹمپ پیپر پیلک کے دیتے ہیں ڈاکٹر کا بقاعدہ ڈگری اور ڈاکٹر کا ناک پیٹسنگ آلوز میں ہم کرتے ہیں وہ ڈاکٹر آ کے ریٹن میں دیتے ہیں سٹمپ پیپر پہ کہ یہاں پی آج سے میں بیٹوں گے لیازہ یہ کول دے تو ہم واپس کول دیتے ہیں ہم آویرنس پیدا کرنے کے کوشش کریں کہ کوئی آتائی کے پاس نہ جائے جب ڈاکٹر پیشتون آباد میں سریعاب میں یا کچھ لاک نہ بیٹے گا تو بجائے اس کا کہہ ہم اس کو بند کریں تنگ کریں ہم آویرنس پیدا کرنے کے لیے کہ وہ کوالیفائی ڈاکٹر کے پاس جائے ہماری یہ پروگرام چل رہی ہے ہمیں چل آگے بھی چل دی رہے گی